ایوپی اپ چناؤں سے پہلے آزم خان کو لے کر آئی بڑی خبر آزم خان کے ریہا ہونے کو لے کر بڑی خبر کیا جیل سے باہر آنے والے ہیں آزم خان اور آزم خان اگر جیل سے باہر آتے ہیں تو کیا آزم خان سماج وادی پارٹی کے لیے پرچار پرسار کرتے نظر آئیں گے ایم پی ایم ایل ای کورٹ سے بری ہونے کے بعد آزم خان کو لے کر خبروں کا جو بازار ہے وہ گرم ہو گیا ہے اور راجنیتی میں آزم خان کو لے کر جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں بہت زیادہ اگر میں کہوں تو سیاست سے تو بھری ہے اس کے ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آزم خان جیسے نیتا اب اگر سماج وادی پارٹی کے ساتھ جڑ کر یعنی کی ان کے لیے پرچار پرسار کر کیا ووٹ بینک کو سپاک کی طرف کھیستے نظر آئیں گے دراصل اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ اتر پردیش میں ایک اور جہاں دس سیٹوں پر اپچناف ہونے والے ہیں تو وہیں دوسری طرف یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بی جے پی کو لگاتار ووٹ بینک کے لحاظ سے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آرکشن پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد مسلم پرسنل لاؤ بارڈ میں جو سنسودھن کو لے کر بات کہی گئی اس کے بعد سے مسلمان اور دلت سماج کا ووٹ بینک بی جے پی کے جو ہاتھ سے کھی سکتا چلا جا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اتر پردیش میں سماج وادی پارٹی لگاتار اپنے ووٹ بینک کو مجبوط کرنے کے لیے ایسے ایسے امیدواروں کو اتار رہی ہے جو ان کو مجبوطی کے ساتھ چناف میں مدد کر سکے یعنی کہ ان کی بڑی شہیتہ کر سکے اور جس طریقے سے سماج وادی پارٹی اپنے امیدواروں کو اتار رہی ہے اسے دیکھ کر بی جے پی میں ہر کم پر بھی مچا ہوا ہے لیکن ایسے میں اب جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ خبر یہ ظاہر طور پر بتا رہی ہے کہ کیا بی جے پی کو ٹکر دینے کے لیے سماج وادی پارٹی پرموک اکلیش شادہ نے جو رنیتی بنائی ہے اس طرح رنیتی کا فائدہ کیا چناف پر پڑتا نظر آئے گا اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ اس وقت حالات کچھ اس طریقے کے بن رہے ہیں کہ بی جے پی کے لیے جہاں ایک ایک ووٹ کی اہمیت اس وقت دکھائی دے رہی ہے ایک ایک سیٹ کی اہمیت دکھائی دے رہی ہے تو وہیں سپا یہ سیدھے طور پر کہہ رہی ہے کہ بی جے پی آٹھ نہیں نو بلکہ دسوں سیٹوں پر چناف ہار سکتی اب کیا سماج وادی پارٹی پرموک اکلیش شادہ جو بات کہہ رہے ہیں اگر اس میں سچ چاہی ہے تو کیا چناف ہارنے کے بعد ویدھان سوا چناف بھی بی جے پی کے ہاں سے نکل چاہے گا